فیفا ورڈ کپ 2022 پوری دنیا کے لیے اب تک کا سب سے بڑا سنسیشنل ایونٹ ہے یہ صرف ایک فوٹبال میچ نہیں بلکہ اکثر کنٹریز کے لیے اکانومکس اور جیو پولیٹکس گیم بن چکا ہے کیونکہ اس فیفا ورڈ کپ کے لیے خطر نے دو سو بیس بلین ڈالر خرچ کیے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دو سو بیس بلین ڈالر خرچ کر کے خطر لگ بھگ سکس پائنٹ فائل بلین ڈالر ہی جنریٹ کر پائے گا یعنی خطر فیفا ورڈ کپ ہوسٹ کر کے دو سو تیرہ بلین ڈالر لاؤس میں جائے گا لیکن دوستو اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی خطر کو آنے والے کچھ سالوں میں دو سو بیس بلین ڈالر سے کئی گناہ زیادہ ریوینیو ہوگا لیکن کیسے؟ خطر سے پہلے سوڑا کنٹریز نے فیفا ورڈ کپ کو ہوسٹ کیا ساؤت افریقہ نے دوہزار دس میں فیفا ورڈ کپ کے لیے تھری پائنٹ سکس بلین ڈالر خرچ کیے فیفا کو ہوسٹ کرنے کے لیے لگا دیئے اور دوہزار اٹھرہ میں رشیہ نے الیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر خرچ کیے لیکن ان تمام کنٹریز سے کافی چھوٹی پریکٹیکلی ایک ڈیزرٹ سی نظر آنے والی کنٹری نے بارہ سالوں کی محنت اور بلین ڈالر خرچ کر کے آج کے وقت میں چل رہے فیفا کو ہوسٹ کیا ہے لیکن کیوں؟ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فیفا ورڈ کپ تو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ایونٹ ہے اس کے لیے اتنا خرچ کرنا تو بنتا ہے پھر بھی سوال یہ ہے کہ دوسری کنٹریز جہاں پر پہلے فیفا ورڈ کپ کھیلا جا چکا ہے خطر کے کمپیریزن میں وہ کافی کم تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ورڈ کپ کو ہوسٹ کرنا ہوسٹ کرنے والی کنٹری کے لیے اتنا زیادہ پروفیٹبل بھی نہیں ہوتا کیونکہ عام طور پر ورڈ کپ اور اولیمپکس کو ہوسٹ کرنا ٹوٹل ویسٹ آف منی ہے کیونکہ ہوسٹ کنٹری کو پورا خرچ اتھانا پڑتا ہے جیسے کہ سوپر انفرسٹیکچر پروجیکٹس ہوتیلز اسٹیڈیم وغیرہ اور اس ورڈ کپ سے جتنا بھی ریونیو بنتا ہے جیسے کہ سپانسرشپس مرشنڈائز اور بھی کئی ساری چیزیں ان تمام کا پورا ریونیو فیفا کو ہی جاتا ہے اور ورڈ کپ کی ختم ہونے پر یہ سارا انفرسٹیکچر اتنا یوسفل بھی نہیں رہتا یعنی دو سو بیس بلین ڈالر خرچ کر کے خطر صرف اور صرف پندرہ سے بیس بلین ڈالر ہی جنریٹ کر پائے گا لیکن اتنا ہیوی لاز جھیل کر خطر نے اس ورڈ کپ کو ہوسٹ ہی کیوں کیا اس میں خطر کو کیا فائدہ ہوا دوستو یہاں پر خطر نے ایک سٹریٹیجی اپنائی ہے جیسے کہ پچھلے خطر والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے فورین انویسمنٹس کے ذریعے اس نے اپنی اکانومی کو بوسٹ کیا اور فیفا کے ذریعے بھی خطر کا لگ بھگ یہی پلان ہے دوستو خطر آئل اور گیس پر اوور ڈیپنڈنٹ ہے خطر کا سکسٹی پرسنٹ جی ڈی پی آئل اور گیس سے آتا ہے اس کے علاوہ اٹی فائی پرسنٹ ایکسپورٹ ارننگ بھی اسی سے ہوتی ہے اور یہی ہے خطر کا پہلا پرابلم کیونکہ اگلے کچھ ڈیکیٹس میں کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے آئل اور گیس جیسے نیچرل ریسورسز کی سیونٹی پرسنٹ ڈیمانڈ گر جائے گی اسی وجہ سے خطر آئل اور گیس پر ڈیپنڈ رہنا نہیں چاہتا یعنی خطر نیچرل ریسورسز کے علاوہ ایسی اپورچنٹیز کی تلاش میں ہے جو کنٹری کے لیے لانگ ٹرم کے لیے ریونیو سورس بنا رہے یہ ہے خطر کا لوکیشن خطر چاروں طرف سے رائیولز سے گھرا ہوا ہے جیسے کہ سعودی اربیہ ایجیب یو اے ای بہرین اور یہ کوئی عام رائیولز نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے آئل پروڈیسنگ کنٹریز ہیں یعنی کہ خطر کے لیے کمپیٹیشن بہت تف ہے اور خطر اب تک اس لیے بچ پا رہا ہے کیونکہ خطر کو یو اے سے گیرنٹی پروائیٹ کر رہا ہے اور امریکہ کی سیفٹی گیرنٹی بھی تب تک کے لیے ہے جب تک خطر کے پاس آئل اور گیس موجود ہے یا پھر جب تک مارکٹ میں اس کی ویلیو ہے اور خود اپنی کنٹری کو پروٹیک کرنے کے لیے خطر کے پاس صرف باویس ہزار کی آرمی موجود ہے یہاں تک کہ ورلڈ کپ کے لیے بھی پاکستان سے آرمی منگوانا پڑ گیا اور یہی وجہ ہے کہ خطر اپنی انکم ڈائیورسی فائی کرنا چاہتا ہے اور خطر کی رائیول کنٹریز آلریڈی ڈائیورسی فائی کر چکی ہے یعنی کہ ان کی آئل اور گیس ڈیپنڈنسی تقریباً ختم ہو چکی ہے جیسے کہ خطر کی مقابل کنٹری یو اے ای کے پاس دوبائی جیسی ایڈوانس سٹی ہے سعودی عربیہ کے پاس ریڈ سی کا ایکسس ہے جس کو وہ کبھی بھی مونٹائز کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آج کل یونیک کانسپٹ سٹی نیوم پر بھی کافی چرچہ ہے اور یہی رائیول کنٹریز خطر کا دوسرا بڑا پرابلم ہے جو کہ سیدھے خطر کے ایگزسٹنس کے لیے ہی تھریڈ بنی ہوئی ہے اور آئل اور گیس کے ختم ہونے سے پہلے خطر کو کچھ ایکشن تو ضرور لینا ہے اور اس کا سیڈیوشن خطری گورنمنٹ اور کمپنیز کو فیفا ورلڈ کپ میں نظر آیا اور اسے کہا جاتا ہے اسپورٹ واشنگ اسپورٹ واشنگ کے ذریعے ایک کنٹری کی میچ کو گلوبل لیول پر بدلا جا سکتا ہے اور خطر اس ورلڈ کپ کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ سیف آئل اور گیس پر ڈیپینڈ ایک ڈیزرٹ نہیں بلکہ ایک فلی ڈیولپ کنٹری ہے اور خطر نے اپنی اس کوشش کو پریکٹیکلی ہنڈرڈ پرسنٹ پروف کر کے دکھایا بھی ہے جیسے کہ آپ پریویس خطر اور مارڈن ڈے خطر کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی ورلڈ کپ کے سہارے خطر فورن انویسمنٹس کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا وہ کچھ اس طرح کے ورلڈ کپ دیکھنے آنے والے لوگ خطر کی چمک دھمک یہاں کا بہتین فاسٹیکچر اور بھی چیزوں کو دیکھ کر ان کے مائنڈ میں خطر کے مطالق ایک پوزیٹیو میسج پہنچے گا اور اسی وجہ سے خطر کو بھاری انویسمنٹس بھی ملیں گی اور خطر دس سال کے لیے ٹیکس اور ایمپورٹ ڈیوٹی کی ریایت بھی دے رہا ہے اور انویسٹرز کے لیے لینڈ بھی پروائیٹ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے فورن انویسمنٹس بھی بڑے گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ